پھر منلس نے نمائندگی کی کہ بابا شرف الدین رحمت اللہ لے کی درگاہ کے تین سالے تین سو سڑھیاں ہیں منلس نے کہا حکومت سے چیف فنسٹر سے راو صاحب ریم بنا دیجئے زائرین کو تکلیف ہو رہی ہے یہ شہین شاہ حدر آباد ہے بابا شرف الدین زائرین کو آسانی ہوگی حکومت نے خبول کیا درگاہ بران شاہ رحمت اللہ لے کی زمین پر اکبر نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر خواتین کا ایک سنٹر منایا جائے اور ایک سکول بٹ منایا جائے غریب بچوں کے لیے حکومت نے منظور کیا پھر دگری کالجیز ہیں خلے گول کنڈا میں بلالا کی کونسٹینسی میں ہیں چنچل گڑا بہدر پورا چندرائن گھٹا میں فلک نما ہے چار منار میں سن علم ہیں چیف فنسٹر نے کہا کہ ایک ایک ڈگری کالج کو منلسک نمہندگی پر بیس بیس کاروپیے دیے جائیں گے ایک سو پچیس گز کا فری پٹہ غریب اخلیتوں کو دیا جائے گا جو اردو میڈیم کے سیل فائنانسنگ جونئر ڈگری کالجیز ہیں جس میں ٹیچروں کے لیکچرز کے پوسٹ ہیں وہ تمام کے تمام حکومت اس کو لے گی فی ریمبرسمنٹ کے جو پیسے رکے میں اس کو دیا جائے گا جو اوورسیس کالرشپ کا معاملہ تھا انکم کی حد کو پانچ لاکھ روپیے کر دیا گیا منلسک نمہندگی پر اور ہمارے مخالفین خالی انگوٹا چوس رہے ہیں مٹھو بیٹے ہیں حتیٰ کہ ویزا کی پروسسنگ کی فیز بھی ویزا کی پروسسنگ کی فیز بھی جو بچے باہر جا رہے ہیں حد تو یہ ہو گئی کہ صرف اصری تعلیم تک اس کو محدود نہیں کیا اکبر الدین ویسی نے کہا چیف فنسٹر صاحب میرے بچے امریکہ کو بھی جا کر پڑ سکتے ہیں لندن کو بھی جا کر پڑ سکتے ہیں جام نظامیہ کے بچے یا مدرسے کے بچے کیوں سکین سے محروم ہو جائے تو چیف فنسٹر نے کہا کیا چاہتے ہیں اکبر صاحب تو اکبر صاحب نے کہا چیف فنسٹر صاحب جام نظامیہ کا بھی بچہ آخل صاحب کے دارالعلوم کا بھی بچہ کسی مدرسے کا بچہ اگر الہذر کو جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو الہذر کی فیض ادا کرنا پڑے گا چیف فنسٹر نے کہا مندلیس کی نمائندگی منظور آپ لندن جا کر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھئے الہذر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں جا کر پڑھئے گورنمنٹ سکالرشپ دے گی پھر جام نظامیہ کی ڈگریوں کو مندلیس کی نمائندگی پر حکومت نے اسمان ایویسی سے اس کو ریکنیشن ڈلایا بتاؤ ہندوستان میں کون سے مدرسے کی ڈگری ہے یہ کام مندلیس نے کیا پھر جو سبسیڈی لون کے پنڈنگ اپلیکیشن ہیں پورے اور پھر سترہوہ کام یہ ہے کہ حجہ اس کے بازو بلڈنگ اس کو بھی صحیح کریں گے استعمال کریں گے پوری اخلیتی امور کے آفیسس وہاں پر آئیں گے اور پچاس اکر زمین مسلمانوں کے خبرستان کے لیے فقیر ملہ کی زمین اور اسی ہاسپٹل کے پچے ہے ماشاءاللہ سے ہماری آبادی تو اتنی بڑھ رہی کہ آر ایسس پریشان ہو گئے کہ وشوہ ہندو پریشت کا دھرم سنسد ہوا تو وہاں پر بولے چار چار پیدا کرو خود تو ایک نئی پیدا کر رہے چار پیدا کرنا کتے اچھا اگر نئی پیدا ہو رہے تو ایک نہیں نہیں پیسہ نہیں اگر نئی پیدا کر سکتے تو اورنگ آباد میں ایک پائن کی دھکان ہے دیکھو آپ کتنہ حسر امتیاز جلیل وہ پائن کی دھکان کا نام کیا ہے تارا پان شاپ تارا کا جا کے پانچ ہزار کا پان کھاؤ ٹن ٹنہ ٹن فائدہ ہوتا ہم تو بغیر پان کھائیں ماشاءاللہ آپ کے لئے فائٹ ہاؤزن کا پان اورنگ آباد کا تارا پان شاپ کا پان کیا نام ہو ان کا اس پاد کا شرفو بھائی پان بناتے شرفو بھائی کا پان کھاؤ اس میں انہوں زافران ڈالتے دبا کے بہترین شہد ڈالتے پانچ ہزار کھاؤ ہوں فائدہ ہوا تو آکے مٹھے ہی کھلا ہوں تو خبرستان کے لئے پچاس اکر زمین اور اس کی بانڈری وال کا انتظام یعنی ہم پائدہ بھی ہو رہے مرے بھی نہ مرنا ضروری ہے تو خبرستان نہیں ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے مرتے ہی مان گئے تو انہوں بولتے دس ہزار دو پانچ ہزار دو زمین نہیں ہے شہر میں صحیح بھی ہے تو مندلس کیا کر رہی زندوں کے لئے بھی کام کر رہی اور اگر ہمارے مقالفین مر گئے تو ان کی خبر کا بھی انتظام کر رہی تم زندہ رہو ہماری مقالفت کرو کوئی بات نہیں مر گئے تو بھی تمہاری خبر کا انتظام کر رہے سب کا ہو رہا اس میں فائدہ ہو مسٹر موڈی اس کو بولتے سب کا ساتھ سب کا وکا پھر بیسوں کام گریٹر ہیدر آباد مصفل کارپریشن جیسا کہ آغا صاحب نے ذکر کیا کہ مولا علی پر جو ریم کا کام بچا ہوا اس کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ کسی آر چیف منسٹر مولا کے نام سے آپ کام کر رہے ہیں یاد رکھو غیب سے آپ کو مدد آئے گی آپ مشکل کشا کے لیے کام کر رہے ہیں اس شہر کا نام حیدر کررار کی نسبت پر رکھا گیا جو ان کے لیے کام کرے گا خدرت ان کی مدد کرے گی پھر ہمارے سات اسمبلی حلق جات میں ہمارے چہنے والے بھوت لکھتے پکارتے بیوی کو دیکھے اولاد کو دیکھے اما کو دیکھے بھائی کو دیکھے تو اتمنان نہیں ہوتا ان کو منجلس کے اقلاب بولے تو اتمنان ہلتا ان کو ساتوں اسمبلی حلق جات میں ایک ایک اسمبلی کونسٹنسی میں پانچ پانچ کروڑ کے سیوریج لائن کے کام ہوں گے فٹی ون کروڑز کے کام ہوں گے اسٹیمیٹ بن چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا انقریب مفتدہ ہم کروائیں گے وزیر اعلیٰ کو بلا کر حلق کاروان اور نام پلی میں سیوریج لائن بہت خراب ہے مانتا ہوں اخرار کر رہا ہوں وہاں ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر دو سو اسی کورڈ کی نئی سیوریج لائن ڈالی جائے گی انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی شروع ہوگا تو یہ اور بھی ہے کیا بہت ہے بہرحال یہ اہم اہم کام جو ہم کیے جو کرنا چاہ رہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں میرے بھائی ملیس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے اور پھر یہ بات بھی اعلان کروں کہ آج تو آگئے آپ ذرا گیارہ فیبرری کو بھی آنا دارو سلام کو آئیں گے یہاں پر پرسلہ بورٹ کا جلس عام اجلاس عام ہوگا آپ کو آنا ہے شریعت کی حفاظت کے لیے آنا ہے میرے بھائی اپنی شناخ کی حفاظت کے لیے آنا ہے آئیں گے نا یہاں بولیں گے بہت تھک گیا رہے بھائی آنا ہے میرے بھائی شریعت کی حفاظت کرنا ہے اور پھر شریعت کے اوپر بولنے سے پہلے ذرا سیاست پہ بولو یہ سیاست کے بارے میں کیا بولو ڈبل میننگ میں سیاست اب سیاست کے بارے میں یہ ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین ساٹھ سال سے کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کہ ہم ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے دستور کے تحت جو حقوق دیئے گئے وہ حقوق ہم کو ملنی چاہیے ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں ہم ہندوستانی ہیں مگر کیا ہوا ہر بار جب ہم یہ بات کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے ہماری مطالبات ملک کے خلاف نہیں ہیں ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے وہ حقوق اگر حق رائٹ سم کو مل جائیں گے تو ہندوستان کی جمہوریت اور طاقتور ہوگی مگر نہیں ہر بار یہی کہا گیا نہیں یہ مندلس والے کمینل ہیں ہیٹ سپیچ ہیں کیا کیا نہیں کہا گیا آج امریکہ کے سابقہ صدر اوبامہ آئے دلی کو اوبامہ آ کر یہ خاکی چڑیا جو سو سال پیننے کے بعد اب پینڈ پین رہے ہیں ان کو اوبامہ بولا اوبامہ ان کو بولا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ واقعی میں ہندوستانی ہیں وہ اخلیت ہیں مگر ہندوستانی ہیں اور اوبامہ نے کہا کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے مانیورٹیز ہیں مگر ہندوستان کے جو مانیورٹیز ہیں وہ ہی اس ملک کے صحیح مانیورٹیز ہیں اور اوبامہ نے کہا موڈی سے کہا دھگوت سے کہا یہ سنگیوں سے کہا یہ جو چار چار بچے پیدا کرنے کی بات کرنے والوں سے کہا یہ لف جہاد کرنے والوں سے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نریش کرو چریش کرو نرچر کرو ان کو پالو ان کو پوس ہو تو پورے ٹی وی والے اوبامہ بولا اوبامہ بولا اوبامہ بولا میرے کو فون کیا ہمارے ایک دوست سر میں دلی سے بات کر رہا ملا بولو کیا ہے سر اوبامہ ایسا بولے ملا میں کیا کروں میں آپ کا کیا کمنٹ ہے ارے میولا میرے بھائی میری ہر تخریر سن لو تم ہماری جماعت کا ریکارڈ نکال کر دیکھو ہم ساٹھ سال سے تو یہی بات کر رہے نا کیونکہ اوبامہ امریکہ سے آیا تم ذہنی طور پر امریکہ کی غلامی کرتے ہو اس لیے تم کو نیوز دکھ رہی ہے میں جو ساٹھ سال سے پکار پکار کر اپنے خبروں میں جا کر سو گیا تم کو میری بات کا یقین نہیں تو بولے ہاں سر یہ بات تو صحیح ہے اب کیا بولتے ہیں اوبامہ بولا تو پریشان اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں گجرات میں الیکشن ہو رہا گجرات میں الیکشن ہو رہا مندلس کے اوپر الزام یہ ہے عطیف میاں کہ ہم لوگ کمیونل ہیں ہم لوگ فرقہ پرست ہیں ہم کو جمہوریت پہ بھروسہ نہیں ہے ہم ریڈیکل ہیں ہم ایکسٹریم ہیں ہم رزاکار ہیں ارے رزاکار پاکستان کو چلے گئے ہم ہمارا رزاکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم انڈین ہیں ہم انڈین ہیں رہیں گے مگر رزاکار بات کرے گی ٹی وی چینل پہ آتے ایک آر ایس ایس کے بیٹے پروفیسر صاحب اے رزاکار ہے تم رزاکار ارے گھر کا غصہ میرے پہ کیوں نکالتا بھائی گھر میں انہوں کھانا نہیں دیئے تو ہوتل جا کے کھاؤ لالی پاپ اڈلی وڑا دوسا نہیں ہمارے پہ کہاں کا رزاکار کدھر کے رزاکار مگر گزرات میں جو الیکشن ہو رہا ہے سب لوگ مندیر سب مندیر کجارے وائن ٹو ٹری فور بھا یہ مندر یہ مندر یہ مندر وہ مندر یہ مندر اور ہم اپنی شناخ کے لیے اپنے نماز کے لیے مسجد کو دیکھیں مسجد کو جا رہے ہیں درگا کو گئے درگا یوسف آئے دیکھیں درگا کو گئے ارے درگا کو گئے رہے بھائی وہ حضرات یوسف آئین جو اورنگزیب کی فوج میں آئے تو باد پاک خبلہ رحمت اللہ لے اپنے جسم پر اور کپڑے ڈالیے وہ لے کہ نہیں اللہ کے ولی آپ جا رہے تو کوئی کچھ نہیں بول رہا کوئی کچھ نہیں بول رہا دیکھو آپ میڈیا میں بھی ماشاءاللہ بھی اچھے میڈیا اپنی کوئی کچھ نہیں بول رہا اگر وہی اصاو دین اویسی جو اندسٹائن کی جمہوریت پر اٹوٹ یقین کرتا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کمزور ہیں مسلمان مظلوم ہیں مسلمانوں کو ان کا حصہ ملنا چاہئے مسلمانوں کے بچوں کو سکول ملنا چاہئے مسلمانوں کے بچوں کو ڈگری کالج ملنا چاہئے مسلمانوں کے بچوں کو پولیس سے چھٹکارا ملنا چاہیے مسلمانوں کے بچوں کو عزت کی زندگی ملنا چاہیے میری مسجد کا تحافظ ہونا چاہیے تو بولیں گے دیکھو کیا بات کر رہے ہیں آگئے انہوں اپنے ایجنڈے پہ اچھا حیرت کی بات تو یہ ہے میں لکھے لے کے آیا ایک جولہ تھا میرے کو نہیں معلوم تھا یہ ہمارے ایک دوست تھے پریس میں پروموت صاحب ان سے پوچھا میں کانگریس کے نائب صدر پہ بی جے پی نے الزام لگا کہ آپ ہندو نہیں ہیں اب دیکھو آپ بی جے پی بولی کانگریس کے لیڈر نائب صدر ہندو نہیں ہے تو کانگریس ہی کیا بولے ہاں ہندو نہیں ہے ہندو ہے اور آلہ ذات کا ہندو ہے برہمن ہے اور کیا لکھا جنیونی دھاری ہے واہ یہ نہیں معلوم تھا ہمکو جنی دھاری ہے آپ تو ایک فوٹو بھی دکھا دیا ان کا تاغہ نکل رہا اندر سے ہمارے پاس ہیدر آباد میں کیا بولتے ہیں ناڑا دکھا تھا مٹھائی کلاو مٹھائی کلاو انہوں جنیونی دھاری ہے تو کانگریس والے بولے موڈی ہندو نہیں ہے تو موڈی کہ بولے میر سے بڑا کوئی ہندو نہیں ہے میں ہندو بھی ہوں او بی سی بھی ہوں ارے واہ ماشاءاللہ انہوں ہندو ہے برہمن ہے جنودھاری ہے انہوں ہندو ہے سب سے بڑے ہندو ہے اور او بی سی ہے امید شاہ ہندو نہیں ہے کیونکہ انہوں جین ہے تو انہوں نے بولے میں بھی ہندو ہوں کیا ہے بھائی کیا ہندو پارٹی چل رہی یہاں پر میں جب بولتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو بولتے تم کیوں مسلمان مسلمان بولتے آپ ہندو کی ہندو کی بات کریں گے جنودھاروں کی بات کریں گے نوڈی کہے گا کہ میں سب سے بڑا ہندو اور او بی سی ہوں امید شاہ جین ہے مگر ہندو ہیں اگر او بی سی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو نہیں تم نہیں بول سکتے ارے یہ تمہارا کونسا انصاف ہے بابو میں مسلمان ہوں اور فقر سے کہوں گا مسلمان ہوں کیونکہ اندوستین کا دستور مجھے اس بات کی اجازت دیتا کہ میں اپنے مذہب پر چلوں ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو منسٹر بن جاتا ہے جو پریم منسٹر بن جاتا ہے اس کا مذہب ضرور اس کا مذہب ہو سکتا ہے مگر وہ یہ پیغام نہیں دے سکتا کہ میرا مذہب دوسروں سے اچھا ہے آپ بتائیے یہ ایسا کلپ بنا کے رکھ دیئے موڈی صاحب اور کانگریس والے میں برہمن جنا دھائرو انہوں ہندو او بی سی یعنی ایسا کلپ ہے یہ اس کلپ کی ممبرشپ بھی نہیں مل سکتی آپ کو پھرے کئیسا کلپ بنا ہے بابو تم یوں ممبرشپ کلپ کی ممبرشپ بھی نہیں ہے اس کی میں آپ کو دعوت دیرو میرے کلپ میں آ جاؤ اس کلپ میں کوئی اوپر نیچے نہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں سب برابر آ جاؤ فری ہے اس کی ممبرشپ کیا اسی لیے امبیت کر نے دستور بنایا تھا بی جے پی کانگریس والو کیا اسی لیے امبیت کر نے دستور بنایا تھا کہ کوئی کہے گا کہ میں برہمن جنا دھائری ہوں کوئی کہے گا میں مہا ہندو او بی سی ہوں میں جین ہوں اور ہندو ہوں کہ اسی لیے ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین نے اپنی جانے دی کالا پانی کی سزائیں کاتی جلیان والا باغ دیکھا دلی کی جامعہ مسجد سے لاہور کی موجودہ لاہور تک جو پیر تھے وہاں پر ہمارے علماؤں کی لاشلت کی نہیں تھی اسی لیے کہ اسی لیے اللہمہ فضل خیر آبادی نے اپنی جان کی عظیم خربانی دی تھی کہ اسی لیے جوہر برادران نے اور بی اممہ نے خربانی دی تھی کہ تم اپنے آپ کو ایک آلہ ذات کا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مذہب کا بولو اور پیغام کانگریس بی جے پی کیا دے رہی ہے دلیتوں اقلیتوں عادی واسیوں سے کہ تم کم تر ہوں ہم آگے ہیں ہم آپ بڑے ہیں یہی تو پیغام آپ دے رہے ہیں یہ جھوٹ ہے ان کا سکولیزم یہ جھوٹ ہے ان کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں یہ مکہ ہے یا لوگ ان کو اندسٹینمنٹ صاف کی بات نہیں کرتے ان کی نظروں میں سوچ میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم بڑے ہیں اور دوسرے ہم سے چھوٹی ہیں یہ نہیں چلے گا میں نہیں برداشت کروں گا اس کو تم جنادھاری ہوگے تم کچھ بھی ہوگے میں تم سے برابری کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ ہوتا ہوتا ہے تم نہیں ہو سکتے ہیں مجھ کو یہی تو لڑائی ہے منلس اتحاد المسلمین کی یہ ہم سے کہتے کہ کیوں تم جا رہے کیوں تم لڑ رہے میرے بھائی یہی تو جددہے تھے اتر پردیش کا الیکشن لڑے تو بہت پکارا ہوا چھار سو سیٹیں اتر پردیش کے اسمبلی میں منلس جو ہے اٹھاویس سیٹ پہ لڑی اتنا پیٹ میں درد ہوا اتنا پیٹ میں درد ہوا اتنا پیٹ میں درد ہوا کہ پورے دوائے کھلانے کے بعد بھی پیٹ کا درد نہیں گیا کیسا لڑے کیوں لڑے کیا وجہ ہے چار سو سیٹ میں سے ہم اٹھاویس لڑے ٹھیک ہے کامیابی نہیں ملی مگر میرا ماننا یہ ہے میں اپنی ذاتی سیاسی زندگی کا آغاز اکبر الدین عویسی ممتاز خان احمد پاشا خادری یہ سیاست میں مجھ سے بہت سینئر ہیں میں جونئر ہوں صحیح کہہ رہا ہوں میری سیاسی زندگی کا آغاز منلس اتحاد المسلمین کے ایمیلیز کی ہار سے ہوا میں شکست کے معنی سمجھتا ہوں میں تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں لوگ آ جا کر مجھے شکست کے بارے میں بتاتے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں میں اس مرہوم خائد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیاست سیکھا جب چار مینار کا بھائی ختم کر دوں یا تھوڑا اور بولوں only permission with submission نہیں نہیں بولتا ہوں میں ٹھارو سنو تم ہم کو بولنے کی capacity یہ تارہ پانچ آپ کا پان نہیں کھائم کھلاتے میں 94 کا سمجھ الیکشن جیت کے اس زمانے میں بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی دو ڑھائی بجھ گئے چار مینار کی کاؤنٹنگ میں ہمارے موجودہ کارپیٹر غفار صاحب صابر بن تاب یہ بولے سر ہم ساتھ چلتے آپ کے ملا چلو گھر گئے میں سالار سے ملنے گیا مروم خائد سو چکے تھے میں جا کر والی اور مروم خائد کے پیر پکڑ کر کیونکہ ایسا بڑھانتی جایا میں سوچا بھی نہیں تھا ہم لندن سے حیدرباہ اتر گئے عربی بھی اپنے آپ کو انگریز سمجھے تھے وہ جاکی ٹاکیٹ بننے کا بہت شوق تھا اب شیروانی میں آگئے تو ان کو پریشانی ہو رہی تو خیر مروم خائد نے کہا کیا کر رہے جاؤ اٹھو ایسا سالار نے کہا کچھ نہیں ہوتا جاؤ صبح اٹھیں گے بات کریں گے کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی کسی میں اتنا اعتماد ہونا پڑے گا کسی کو اپنی سیاسی سوچ پر اتنا بھروسہ ہونا پڑے گا سب سے زیادہ کسی کو اللہ کی ذات پر اتنا اٹھو توقع ہونا پڑے گا جو یہ کہے گا کہ کچھ نہیں ہوتا جاؤ صبح اٹھیں گے دیکھیں گے میں وہاں سے سیاست سکھا ہوں مروم خائد نے محنت کی ہم کو بتایا کیسے سیاست کرنا بہت سکھایا ہم کو الحمدللہ اللہ نے ہم کو بہت سکھایا اگر اسد الدین اویسی میں کچھ خابیلیت ہے ون پرسنٹ بھی تو صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہے آقا کا اہلِ بیعت کا صدقہ ہے اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں اور مروم خائد کی دعائیں بھی ہیں اور ان کی تعلیمات بھی ہیں ہم ایوپی کے الیکشن لڑے ہیں آپ کو حیرت ہوگی سن کر میں اپنی بڑائی بولنے کے لئے نہیں بورا وہ شوقت ہے ہمارے صدر یہاں پر دس ہزار کلومیٹر گاڑی میں پھرا میں ایوپی میں دس ہزار کلومیٹر پورا ایوپی پھرتے تھے گاڑی میں دس ہزار کلومیٹر آخری دنوں میں اولنگ کا ٹھولا لیے پورا اتر پردیش پھرے جل سے کرے جل سے کرے بات کرے لوگوں سے محنت کرے تمام میرے مدلیسی رفقہ جو جو ہیدر آباد سے گئے تھے اپنی اپنے اعتبار سے بولنے کی دیر تھی چلے گئے امتحاص زلیل کو بولا اور انگاباد سے لوگ آگئے بیہار سیمانچل سے آگئے اختور علی مان نتیجہ نہیں آیا مگر یہ بولنا کہ نہیں تم اوٹ کاٹے چار سو سیٹ میں اٹھاوی سیٹ پر کوئی اوٹ کاٹ سکتا کوئی کاٹ سکتا اٹھاوی سیٹ لڑکے ارے اصل بات تو یہ ہے کہ تم تارہ پانچ آپ کا پان کھائے نہیں تم اوڈی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو تمہاری نامردانگی کا الزام تم مجھ پہ کیوں دال رہے تم نہیں آرہ سکتے موڈی کو بی جے پی کو اس لیے بول دیئے مسلمان کو بلیم کر دو کہ او اے سی کی وجہ سے ہار گئے اٹھاوی سیٹ چار سو دو سیٹ پر اڑے تو میری وجہ سے ہارے اکیلیش تم اپنے باپ کے نہیں ہوئے تو تم اتر پردیش کے کیا ہوگے کانگریس والو تم اپنے آپ کو سو سال کی پارٹی بولتے تم کو پالٹکس چاہے تم کو نہیں معلوم میں نے کام کیا ضرور ہو سکتا کہ میری زندگی میں کامیابی نہ ملے ہو سکتا کہ میں مر جاؤں گا کئی برس گزر جائیں گے میری جسم کے ہڈیاں مٹھی میں مل جائیں گی شاید اس کے بعد اتر پردیش میں کامیابی ملے مگر کام تو آج کرنا پڑے گا نا آج ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یہاں پرے سنو اس تاریخ کو پہلے منلس نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز بلدیا الیکشن سے کیا مرہوم خائد پہلے رکنے بلدیا بنے پھر ملے بنے اور پھر باوی سال کی محنت جس تجو اور الیکشن لڑتے لڑتے ہم نے ہیدر آباد کے امپی سیٹ پر کامیابی حاصل کی یہ نادان برے کیوں گئے کیوں گئے کیوں گئے کیا تمہارا سسرال ہے وہاں پہ تکلیف ہوری جا رہے تو کیوں گئے اوٹ کھٹے ہیں اوٹ کھٹے ہیں اوٹ کھٹے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج اتر پردیش کی بلدیا کا ریزلٹ آیا اتر پردیش کے سیویک الیکشن کا ریزلٹ آیا ارے پاپیوں ظالموں کمزوروں مندلس اتحاد المسلمین 32 اراکی نے بلدیا کی سیٹوں پر اتر پردیش میں کامیابی حاصل کی ارے یہ کہا تھالیاں مار رہے تم کو بھی تارہ پانچ شاپ کا پان کھلانا کیا نعرہ لگاؤ نعرہ تک بھی یہ صحیح ہے یہ تھالیاں یہ کیا ہے جی بہرال 32 اراکی نے بلدیا مندلس کے کامیاب ہوئے اچھا کانگریس کے کھتے ہوئے کھتے ہوئے کانگریس کے 100 سال پرانی پاٹی جنا دھارو برہمان only 19 خالی 19 جیتے ان کے ہمارے کھتے جیتے 32 آپ کے کھتے جیتے 19 کیا کرے بابو جا کے وہاں پہ اچھا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پورا کریڈٹ مندلس اتحاد المسلمین کے صدر شوکت صاحب کو جاتا ہے ان کے ساتھ ہمارے آسم وخار کو جاتا ہے شوکت جن رات تمام ٹیم کے ساتھ محنت کیے میں تو صرف تین یا چار جلسے گیا اگر ایک پندرہ بیس جلسے اکبر کے کھراتا تو انیس کے جگہ ایک بھی نہیں آتا ہم بولے نہیں اکبر کو روک کے رکھیں گے ابھی ہمارے آئی پیل کے سٹار پلیئر ہے انہوں چھوٹی الیکشن میں شو نہیں کرتے ہم شیر کو تو لوگوں نے کہا ممتاز خان کو بھی جو ہم نے بولا نئے بھی پتھان کو بھی روک کے رکھتے ہم ناٹ نہ ہو تو لوگوں نے بولا پاشا کو بھی جاؤ ہم نے کہا پاشا کی دعا لے کے جاؤ 32 جی تھی آپ انیس کس کا اوٹ کاتے اب اچھا حیرت کی بات تو یہ کہ جناہ دھارو کانسٹنسی امیٹھی میں امیٹھی میں کتے سیڈی تھی کانگریس معلوم آپ کو زور سے بول اب انہوں بول رہے گاتے نہیں اوویسی کا ہیلیکوپٹر ادھر سے گیا تھا اس لئے ہار گئے ارے ہم گئے بھی نہیں بھائے ماں پہ وہ رائل کانسٹنسی ہے آپ تو اپر کاس کی ہم کہا جائیں گے ہم مسلمان ہم تو نیچے ہیں آپ اوپر ہیں ایک بھی نہیں جیتی آپ کون ذمہ دار ہے اس کا اب تو بات سمجھ بھی آگئی تم کو مقالفین امنلس اتحاد المسلمین کہ تم میں طاقت نہیں ہے موڈی سے مقابلہ کرنے کی تم میں سیاسی سوچ نہیں ہے موڈی سے مقابلہ کرنے کی تم میں حمد نہیں ہے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس اسٹیمنہ نہیں ہے تمہارے پاس سٹیٹیجی نہیں ہے اور تم اپنی کمزوریوں کا اپنی بربادی کے تمام تمہارے افثانیں تم میری خدموں میں آکے رکھ رہے ہو یاد رکھو منلس اپنا سیاسی سفر جاری رکھے گی آج بلدیا کے الیکشن جیتے کل اور اسمبلی اور پارلیمنٹ تک جائیں گے جائیں گے انشاءاللہ و تعالی کرنا تک کیوں جا رہے ہیں انہوں کیوں وہ آپ کو درد ہو راپیٹ میں ارے دیوانوں عبدالواحد و ایسی رحمت اللہ کے زمانے میں منلس اتحاد المسلمین کے رکھنے بلدیا بیدر میں تھے بیدر کہا تھا بیدر کرنا تکا میں نہیں تھا کیا بیدر کی سولہ ستون کی مسجد کے لیے احمد پاشا خادری اور مرہوم رحمت حسین زیدی دو مہنے کی جیل نہیں کٹے ارے نادانو تم تاریخ کو نہیں جانتے تمہاری آنکھوں پر منلس کا خلاف ایک پردہ پڑا ہوا ہے تم کو فوبیا ہو چکا ہے منلس کا تم اتنی محبت اپنے گھر والوں سے کرو جتنی محبت مجھ سے کر رہے فائدہ ہو جائیں گا ہم جائیں گے محنت کریں گے جستجو کریں گے یہ ہماری سیاسی جماعت ہے میرے بھائی پائیدل دورے کر رہا ہوں اپنے حلقے کو بھی جا رہا ہوں اب آن سے ملاقات کرو اور کروں گا انشاءاللہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ جو مجھے سونچ اور فکر دیا نہ تم میری زبان کا مقابلہ کرو گے اللہ کے کرم سے نہ تم میری سونچ کا مقابلہ کر سکو گے نہ تم میری محنت کا مقابلہ کر سکو گے انشاءاللہ نہ تم میرے پائیدل دوروں کا مقابلہ کر سکو گے ارے پائیدل دورے تم کیا کرو گے دس منٹ میں تم بے ہوش ہو جائیں گے دورہ کروں گا پھروں گے ہر گلی گلی میں جائیں گے ایریے میں جائیں گے ایم ایل ایس کے ساتھ جاؤں گا کورپوریٹرز کے کان پکڑ کر کہوں گا کہ جس کا گھر بن رہا اس پر رحم کرو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہی تو ہمارا کام ہے میں کون سا سیمین کی فیکٹری چلا رہا ہوں عوام کی خدمت کرنا میرا کام ہے اور میں کرتا رہوں گا جماعت کو مضبوط کرنا میری زندگی ہے میری ذمہ داری ہے کل جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو یا تو اللہ کی رحم انشاءاللہ مجھے شہادت ملے گی اور اگر اپنی عمر زندہ رہا تو یہی دار السلام سے میرا جنازہ جائے گا تمہارے کھندوں پر جائے گا تمہاری دعاوں کی وجہ سے مجھے خبر میں رکھا جائے گا اور جیسا کہ ابی عطیف میاں نے کہا کہ خبر میں آخا کا دیدار ہوگا حشر کے میدان ہوگا تو جیسا کہ حضرت انس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے میں بھی ختموں میں گر کر کہوں گا آقا میں نے دنیا میں کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم میری لاز رکھ لو ہماری پوچھ ہوگی ہم کو اپنا حساب دینا پڑے گا میں اپنی ذمہ داری کو نبانے کی کوشش کر رہا ہوں میری ذمہ داری تو یہ ہے مگر یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے سرمایہ دار یہ نوابزادے نہیں سمجھ سکتے یہ مخالفین یہ منلس اتحاد المسلمین نہیں سمجھ سکتے منلس کی سونچ اور فکر کو منلس کے محنت کو جستجو کو ہماری زد کو ہماری پاگلپن کو اگر ہماری زبانوں میں تلخی ہے تو یہ ذمہ دار یہ حکومت ہے یہ تمام لوگ ہیں میرے بھائی یہ کام منلس کر رہی ہے ایک اور اہم بات کہ آج اخبار میں ہی آئے گئے ہمارے ٹی وی کے لوگ بتائے کہ حکومت جو ہے کچھ تلاق کے بارے میں کچھ خانون سازی کرنے والی ہے ہم حکومت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ بڑا کنفیوزنگ ہے وہ بڑا کنفیوزنگ ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تین بار بولنے سے ختم یا تین بار بولے تو ایک مرتبہ وہ نہیں بول سکتے مر ہمارے موڈی بول رہے کہ نہیں میں قانون کروں گا میرے کو ہیزر آباد کا ایک وہ ہمارے بچپنے میں ہم لوگ کھیلتے تھے یہ بچوں کو شاید نوجوانوں کو نہیں معلوم ہوں آج کل انہوں فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام سنیپ چیک پہ ہے اپری کی تپری پوتی کا پان موڈی صاحب یہ اپری کی تپری پوتی کا پان کیوں کر رہے ہم سے آپ قانون بنا ہو گا اچھا گجرات میں ایک سو اسی سیٹے ہیں میتروں آپ نے کتے مسلم عورتوں کو ٹکٹ دیا بتاؤ ذرا بتاؤ آپ کتے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا آپ نے کتے مسلم عورتوں کو ٹکٹ دیا نہیں دیں گے مگر اپری کی تپری پوتی کا پان میرے بھائی ٹکٹ نہیں دیں گے گجرات میں اور گجرات میں بی جے پی نے ایک ویڈیو بنایا ویڈیو میں کیا بتا رہے ایک مسلم عورت نکل رہی ہے اور کہہ رہی ہے جو خوبی اچھا کام کر دی ہے موڈی نے موڈی صاحب ہندوستان کے وزیراعظم میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا جس میں کسی کو دکھاؤں گا عشرت جہاں بنا کر جس کے جسم پر خون ہوگا جس کے جسم پر خون کے دھپے ہوں گے وہ آپ سے کہے گی انصاف کرو مجھ سے کیا کرو گے آپ میں عشرت جہاں کی ماں کا ایک ویڈیو بنا کر سارے ہندوستان میں پھیلاؤں گا اور بولوں گا کہ دیکھو انصاف کرو اس سے میں زکیہ جعفری کا ویڈیو بناوں گا مستر موڈی اور کہوں گا کہ سان جعفری کا انصاف کرو کریں گے یہ بھی تو خواتین ہے نا یہ بھی تو خواتین ہے نا عمر محمد کو الور میں مارا گیا گائے رکشکوں نے مارا اور مار کر اس کے جسم کو پٹریوں پر دال دیا تاکہ اس کا جسم کو پہچھان نہ سکے رشتہ داروں نے مرچری میں اس کے چپلوں کو دیکھ کر پہچھانا اس کی بہن کا اس کی بیوی کا ویڈیو بناوں گا حافظ جنید کی ماں کا ویڈیو بناوں گا اور بنا کر پوچھوں گا کیا اس سے انصاف کریں گے اخلاق کی ماں کا ویڈیو بنا کر پوچھوں گا اس سے انصاف کرو گے علی مدین انصاری کا ویڈیو بناوں گا جارکن کا جو اس کو مارا گیا اور پوچھوں اس سے آپ عورتوں کے انصاف کی بات اگر کر رہے ہیں مسلم عورتوں کی کیوں نہیں ریزرویشن دے دیتے ہیں ان کو آپ مگر نہیں اپڑی کی تو پڑی پوٹی کا پان ریزرویشن ڈون آپ نہیں دیں گے ریزرویشن اور ریزرویشن کا تو مزاق ہو گیا کانگریز بول رہی پٹیلوں کو دیں گے موڈی بول رہے گجروں کو دیں گے رادستان میں جاٹوں کو ہریانہ میں دیں گے مرٹھوں کو مہراشترہ میں دیں گے مگر دونوں بول رہے مسلمانوں کو نہیں یہ کون سا ریزرویشن ہے بھائی ریزرویشن اگینس مسلمز ریزرویشن اگینس ریزرویشن ہے یہ تو پٹیل کو دیجئے مگر گجرات میں دیکھو آپ اگر منلس اتحاد المسلمین گجرات میں الیکشن لڑتی تو کیا پٹیلوں سے بات اتنا ریزرویشن کی کرتے تو بولتے ہیں نہیں 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 منلس ہے مسلمانوں کی بات کرو اگر منلس ہوتی وہاں پر تو درگاہوں کو نہیں گئے تو کم سے کم ایک مدرسے کو چلے جاتے کوئی مگر وہاں کے مسلمان گجرات کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے مسائل پر گفتگو کرنے والا نہیں ہے مندربار میں جلسہ ہوا تھا انتیاز جلیل گواہیں سورج سے دس گاڑیوں میں بچی آئے تھے اور آکر کہا سس ساپ الو الیکشن میں نے کہا نہیں میرے بھائی میری تنظیم مہا پر نہیں ہے میں کبھی جلسہ کرنے نہیں آیا تو ان نوجوان نے کہا اوہ اسی ساپ آپ نے گجرات کے فسادوں میں آ کر یہاں پر لاکھوں روپے کی ریلیف باٹی کیم چلایا تھا وٹوا میں درگہ شالم رحمت اللہ لے میں میں نے کہا ہاں عمر میں الیکشن نہیں لڑوں گا تو نوجوانوں نے کہا کہ نندربار سے سورت کو آ جاؤ ہمارے ساتھ گاڑی میں چلو سورت سے صبح میں فلائٹ سے چلے جاؤ ہم ٹگٹ دیتے میں نے کہا نہیں بھائی میرے بھائی گزرات میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سب کو مندر جا رہے ہیں اور سب لکھ رہے ہیں میں ہندو ہوں یا برہمن ہوں یا کیا ہے وہ ہوں فلاں ہوں جبکہ سب سے پسماندہ اگر کوئی ہیں گزرات میں آدی واسیوں کے بعد تو مسلمان ہیں مگر کوئی آواز نہیں ہے پٹیلوں کو ان کا لیڈر مل گیا تو در رہی ہے کانگریس بی جے پی اوبیسیوں کو ان کا لیڈر مل گیا تو دونوں در رہے ہیں دلیتوں کو ان کا لیڈر مل گیا تو دونوں در رہے ہیں کسی کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو کون ہمی ہے اور میں یا گبر یا ممتاز خان یا احمد پا غاقادری مسلمانوں کے لیڈر نہیں بننا چاہ رہے آپ بنو مگر مسلمانوں کی آواز مسلمانوں کے مسائل کیم بات کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں گیارہ پرسنڈ مسلمان ون ایٹی ٹو اسمیلی گزرات کی اور کتنے ملے ہیں مسلمانوں کے معلوم آپ کو وہاں پر دو دو مسلمان خالی کون ذمہ دار ہے جی اس کا میں ذمہ دار ہوں میں اوٹ کٹا وہاں پر کچھنے الیکشن میں کانگریس نے سات مسلمانوں کو دیا اب صرف چھے کو دیا پٹیل کا گزرات میں تیرہ پرسنٹ ہیں تو بی جے پی فارٹی نائن پٹیلوں کو دیتی ہے اور کانگریس پائنٹالیس کو دیتی ہے صرف دو پرسنٹ کا فرق ہے بی جے پی فارٹی نائن کا فارٹی فائیو کانگریس فارٹی نائن ہم گیارہ پرسنٹ ہیں گزرات میں اور صرف کتے پانچ چھے ٹکٹ میرے بھائی یہ فرقہ پرسنٹ نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ اس فرقہ پرسنٹ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں موڈی سے لڑتے رہیں گے زندہ رہیں گے تو لڑیں گے مریں گے شہید بھی ہو جائیں گے تو وسیعت کر کے جائیں گے کہ دیکھو لڑتے رہنا اندوستائن کے ان فاشیز طاقتوں سے مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارے ساتھ آئے تو ہم اچھے نہیں تو تمہارے ساتھ آئے تو ہم اچھے تمہارے ساتھ ہم نے آٹھ سال تمہارا ساتھ دیا آج جب ہم تمہاری نائنصافی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو تکلیف ہو گئی پٹیلوں کو ریزرویشن گزرات کے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں مگر میں پھر بھی آج کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ گزرات میں بی جے پی کو شکست ملے دعا کرو کہ اللہ بی جے پی کو شکست دے گزرات میں باوجود کہ گزرات کے مسلمانوں سے نائنصافی ہو رہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار گزرات میں خاتمہ کر دے فاشیز طاقتوں کا اور میرے بھائی شریعت کی بات آئی ایک طرف سنگ پریوار مسلم عورتوں سے محبت ہندردی کی بات کرتی ہے مسلمان عورتوں کو بارے میں ایک پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دے رہے ایک پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دے رہے ہندوستان کے پورے شطریہ جمع ہو گئے پورے شطریہ پورے تھاکور راجپوٹ جمع ہو کر بولے نہیں ریلیز کرنے دیں گے پورے بی جے پی کے سٹیٹ بولیے بند اچھا جب تم پکچر کو ریلیز نہیں کرنے دے رہے تو میری شریعت میں کیوں مداخلت کر رہے تم پکچر کی اہمیت ہے میری شریعت کی اہمیت نہیں ہے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو مگر پکچر ریلیز نہیں ہونا کیونکہ اس میں غلط دکھایا گیا اور میرے خوران اور سنت میں تم ترمیم کرو گے میرے بھائی اس سے ہم کو سبق لینا ہے کہ ہندوستان کے تمام راجپوٹ ایک ہو گئے مسلمانوں سے آبادی ان کی کم ہے مگر متحد ہو گئے پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دیا اگر ہندوستان کے مسلمان متحد ہو جائیں گے میری محبت میں نہیں کسی شخصی محبت میں نہیں صرف اور صرف ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی شریعت کو بچانے کے لیے تو یقینا ہم کچھ کر پائیں گے عبرت حاصل کرو ان راجپوٹوں سے عبرت حاصل کرو ان گدرات کے پٹیلوں سے عبرت حاصل کرو ہریانہ کے جاٹوں سے سبق حاصل کرو راجز ہریانہ کے گجروں سے سبق حاصل کرو مہراشتہ کے مرٹھاؤں سے یا مندلی سیلیکشن لڈن نے گئی تو ارے کیوں جا رہے جی نو کیوں جا رہے یا رہو نہ ہیدر آباد میں ہم ہے نہ ارے بھائی آپ ہے بول کے جا رہے نامہ پہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ کا یہی جلسہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکبر الدین ویسی کی تخریر ہوئی تھی یہاں پر اسیملی الیکشن کے تخریر ہیں اکبر کے میرے ہم نے کیا کہا تھا آر سے کہ ہم کو کامیاب کرو ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں گے کہا تھا نہیں کہا تھا ہم نے یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی اور آپ نے کہا کہ جاؤ کام کرو ہم کام کر رہے ہیں مگر ہمارے مخالفین کبھی لکھتے چھوٹی جماعت پرانے شہر کی جماعت یہاں کی جماعت ارے بھائی ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کام ہے اور پھر اس مسئلے پہ دیکھئے ٹرپل تلاک کے بارے میں میرے پاس فگرز ہیں ہندوستان میں کتے مسلم خواتین شادی میں ہیں شادی شدہ 87.8 ہندو ہماری بین ہے کتنے شادی شدہ 86.2 ہم زیادہ شادی شدہ ہے نا اچھا پھر آپ میں نہیں رہنا تو جا کے دور رہنا تو جا کے دلی میں نہیں رہنا گجرات پہ رہنا تو سمجھے سمجھے کیا سمجھے دلی میں نہیں رہنا گجرات پہ رہنا کتے ایسے خواتین ہے ہندو بینیں ہمارے کتنی ہیں ٹوینٹی لاک ٹوینٹی لاک ابینڈن ہندو وومن مسٹر موڈی وات آر یو دوئنگ ٹوینٹی لاک ہندو وومن آر ابینڈن مسٹر موڈی ویل یو کم ٹو دیر ریسکیو کہ آپ ان کی مدد کو آئیں گے وہ پکار رہے ہیں بھاوی کا نام لیے تو اٹھ گئے بھاوی کا نام لیے تو اٹھ گئے کیا بولیں گے لوگاں بھاو اب اس کا بھی غلط مطلب من نکالو میڈیا والو یہ ہو گیا اب کوئی بورے تین سال کی سزا اچھا اگر انہیں جیل کو چلے گیا تو کون دیکھیں گا بیوی کو اس کی موٹی صاحب دیں گے پیسے اس کو دیں گے پیسے اس کو ابینڈنمن بڑھ جائے گا میرے بھائی یہی چیزیں ہیں اور آپ کو اور ہم کو اس بات پر سوچنا آئے دیکھو بھائی بیٹھو ایسا کھڑے نا کو جاؤ تمہیں سلام پڑیں گے ٹھہرو ذرا تھک گئے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اٹھ گئے تو اٹھ گئے اب مسلمان اٹھ گیا تو اٹھ گیا ختم بٹ اچھا ایک اور با آخری بات کہہ کر ختم کر دوں گا ضروری ہے بولنا یہ تاج محل کے بارے میں یوگی نے کہا کہ یہ بددمادہ کیا ہماری بھارتی سنسرتی نہیں ہے بی جے پی نے کہا کہ ہندوستان کہ غلاموں کی نشانی ہے میرے بھائی ہم بی جے پی سے بولنا چاہ رہے تاج محل غلاموں کی نشانی ہے تو موڈی صاحب فلک نما میں کھانا کیوں کھلا ہے پرسو سب کو لگ گئے ڈرم کی بیٹی کیوں کو لگ گئے کام کام ہے پہلے دیکھو ارے ہمارے اسلاف کی یادگاروں کو ہی دیکھنا پڑتا خلے گول کنڈا کو لگ گئے ہمارے اسلاف کی نشانیوں کو دکھا رہے بہرال میرے بھائی متحد رہیے ملیس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے ملیس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے ملیس اتحاد المسلمین آپ کی آواز ہے اور پتوار کے دن بازیابی بابر مجد کا جلسہ ہے جو گفتگو آدھی رہ گئی ابھی اور باقی انشاءاللہ سنڈے کو کمپلیٹ کروں گا